نحمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کوئے کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوشت خواب میں کوئے دیکھے اڑتے ہوئے اور لڑتے ہوئے اس کو ٹھونگے مارتے ہوئے یا کوئے کو یہ شکار کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے یا کسی بھی حال میں کوئے کو دیکھے تو اس کی کیا کہہ تعبیریں ہو سکتی ہیں جشیس نے خواب میں سیاہ اور سفید کوئہ دیکھا یعنی ایسا کوئہ جس میں سفید پر بھی ہیں اور سیاہ بھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا خود پسندی میں مبتلا ہے بخیل ہے اور وعدہ خلافی کا مرتقب ہونے والا ہے اسی طرح جشیس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کوئے کو شکار کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ظلم کے ذریعے تنگی کے ذریعے لوگوں سے مال حاصل کرے گا حرام مال کمائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب میں کوئے کو کسی درخت پر بیٹھا دیکھے سبز درخت پر بیٹھا دیکھے یا کسی سبزے پر بیٹھا دیکھے تو یہ خواب اس کے عقم اچھا نہیں ہے یا اس میں اس کی کوئی بھلائی نہیں ہے اور اگر خواب میں کوئے کو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی فاسق و فاجر شخص اس کی بیوی کے معاملے میں اسے خیانت کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئے اسے باتیں کر رہا ہے جس طرح انسان اسے باتیں کرتے ہیں اسی طرح کوئے اسے گفتگو کر رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو فاسق و فاجر ہوگا یا اس کا بیٹا اس وقت بھی فاسق و فاجر اور گناہگار ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی اسے باتیں کر رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی غم لائق ہوگا اور پھر اس غم سے نجات بھی پائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کوئی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس آدمی کی اپنے دوستوں سے جدائی ہو جائے گی تفریق ہو جائے گی آپس میں دوری پیدا ہونے کا خطر اور امکان ہے عزیزوں کے اور اس کے درمیان میں یا اس کے رشتہ داروں کے درمیان یا اس کے عزیز دوستوں کے درمیان میں اس طرح کی جدائی ممکن ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کا گوشت کھا رہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی چور کی جانب سے مال ملے گا یعنی ایسا مال ملے گا جس کو چور نے چوری سے حرام طریقے سے حاصل کیا ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوا چونچ مار کے زمین کو خرید رائے زمین کو اس کی مٹی کو نکال کر کور جیسی ٹیپ کی کوئی چیز بنا رہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی بھائی کو قتل کرے گا اس کے ہاتھ سے اس کے بھائی کا قتل ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوا اڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کو ٹھونگ ماری اور خراش لگی اس کو تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سخت سردی کی حالت میں سخت سردی کے موسم میں ہلاک ہوگا اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خواب میں کوا کو دیکھنا خوشی حاصل ہونے کی دلیل بھی ہے اسی طرح خواب میں کوا کو دیکھنا لمبی عمر پانے کی نشانی بھی ہے کیونکہ کوا کی عمر بہت زیادہ بڑی اور لمبی ہوتی ہے اسی طرح اگر کس آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ کوا جمع ہو گئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کو لمبی عمر ملے گی اور اخیری عمر تک کہ اس کو مال بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی گھر میں یا کسی جگہ میں کوا دیکھتا ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس گھر یا اس جگہ میں کوئی فاسق انسان رہتا ہے کوئی گناہگار انسان رہتا ہے آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمیل سباکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن جاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیڈ علیف سے لے کر جا تک کہ یہ خواب میں نے ایسے ایسے اور ایسے دیکھا تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل بنیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھیں آپ مرد ہیں یا عورت شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ آپ کی تعلیمی صلاحی تحصیت کیا ہے کیونکہ این چیزوں کے مختلف ہونے سے تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں